انشن دینی ہے تو چونہ کس نے تھا؟ یہ تو نواز شریف کا انتخاب ہے نا تو پھر آپ نے نواز شریف سے کیا جگڑا ہے؟ نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ یا نہیں؟ ہاں؟ نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ؟ نواز شریف صاحب تو جو بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں انہیں اس پہ ہونا ریگریٹ کیا ہونا چاہیے لیکن جو حالات بنے ہیں بریک لے لیں بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایسان اکبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مائنس ون ہو جائے کیر ٹیکر آئے وہ نیا پرائم نسٹر آ جائے ہاؤس سے اندر سے چینج ہو جائے اور وہ انتخابات کرائے کس بنیاد کی اوپر آپ دعوی کرتے ہیں ندیم ملک صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اکانومی میں آپ کی بڑی گیری نظر ہے اب ہم نہیں کہہ رہے حکومت کے حلیف کہہ رہے ہیں کہ اگر چھے مہینے اسی طرح کاروبار چلا تو اس ملک کی حکومت سنبھالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا جو سلائیڈ ہے جو ریسیشن ہے وہ اتنا ڈیپ جا رہا ہے کہ اس سے خدانہ خاصتہ جو سوشل ایشیوز پیدا ہو رہے ہیں جو اکنومک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے جو پولٹیکل کرائیسس اور سنگین ہو سکتا اس کا ہم آج اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت ملک کو ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے دیکھئے اکانومی جو ہے نا ٹیکنو کریسی سے نہیں چلتی صرف سر لیکن آپ کی خواہش پر ہے تو پیٹے ہی تبدیلی نہیں کرے اب راستے کیا نا اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اسی سسٹم کے اندر کم سے کم نقصان سے کوئی الیکشن تک پہنچ جائے اور وہ یہ ہے کہ پرویجن آف کانسٹیوشن یہ ہے کہ آپ کا پرائیم منسٹر ایڈوائز کرے اور وہ ڈیزیلوشن لے کر آیا اور اس سے الیکشن کی طرف جائے کیوں کرے پرائیم منسٹر اب یہ پرائیم منسٹر اگر خود کر دے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں کرتا تو ایک دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کی کوشش کریں آپ ان کی حلیف جماعتوں کو جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیسے برے حالات میں جا رہے ہیں یہ کیا آپ رہدہ رکھتے ہیں وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس لانے کا نہیں ہم تب ہی لاسکتے ہیں کہ اگر نمبرز پورے ہوں اگر حکومت کے جو اتحادی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنے ان اقوال کے روشنی میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں جو خود وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے دیکھئے بی این پی بھی نخوش ہے کیو لیگ بھی نخوش ہے امکیم بھی نخوش ہے وہ اسی تنخواہ پر ہی رہیں گے یا ٹریجری بینچز کے مزے پر ہی رہیں گے یا وہ ملک اور قوم کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے اچھا نہیں اٹھاتے وہ پھر تیسری آپشن آئیدہ تھی ہے تیسری آپشن یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو انپاپلر ہو گئی ہے جو اقتدار سے چمٹی ہوئی ہے جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے اگر آپ نے اس سے الیکشن لینا ہے کیسے لیں پھر آپ کو ایجیٹیشن پہ آنا پڑے گا سٹریٹس کے اوپر آنا پڑے گا اس کے پھر نقصانات بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا ان تینوں آپشن میں سے جو پاتھ آف لیسٹ کاؤسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انہاوس چینج کی کوشش کی جائے ایزرن اکبال صاحب آپ یا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ استیفہ دے دے گھر چلی جائے یا آپ نو کانفیڈنس موشن لیں نہ آپ ایجیٹیشن اس وقت کرنے کی پوزیشن میں آپ کی ٹاپ ٹیئر باہر بیٹھ گئے زرداری صاحب علاج کی اوپر آج زمانہ تو یہ کل ہو سکتا ہے علاج کے لیے وہ بھی باہر چلے جائے نہیں ہم سب بھی دے رہے ہیں دیکھئے الحمدللہ اس ملک کے اندر مسلم لیگ نون پندرہ مہینوں میں ثابت کر چکی ہے یہ وہ پی ایم ایل این نہیں ہے جس کو کارٹ کے کاف لیگ بنا لی گئی تھی اب ہمارے ورکر ووٹر سے لے کے جو لیڈرشپ ہیں وہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کی تائید ان کی پشت کے اوپر ہے اگر ایک غیر کوئی معمولی حالات ہیں جس میں لیڈرشپ کو نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے باہر جانا پڑا تو ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان کی ہمیں رہنمائی حاصل ہے بیٹھے بیٹھے بھی ووٹس ایپ کے اوپر میں نے کنسلٹیشن کی صدر صاحب کے ساتھ تو کیا کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نہیں کسی اور ایشو کے بارے میں جو ہماری میٹنگز ہیں کسی حوالے سے ان کا مجھے میسج آیا یہ بریکنگ نیوز ہوگی کہ لائی پروگرام میں آپ نے شہباز شریف پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کیا نہیں وہ ہم کسی ایشو کے اوپر روٹین کی دن میں دس دفعہ کرتے ہیں تو واپس کب آئیں گے شہباز صاحب ان کی جو ہی نواز شریف صاحب کو ڈاکٹرز ایک سٹیڈی علاج پر پر ڈالتے ہیں ابھی تک تو وہ تشخیص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کیوں گرتے ہیں بار بار ان کو ابھی تک میڈیسنز کے ذریعے انہوں نے پلیٹلیٹس کو سٹیبل کیا ہوئے کچھ لیکن اس کے کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کام تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اور شہباز صاحب بھی پاکستان سے باہر رہیں گے فور دی ٹائم بینگ اور بیفور نیکسٹ لیکشن جب بھی وہ ہوں گے اس وقت وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور مریم جو ہے وہ جاتی آتی رہیں گی لیکن سیاست کے اندر وہ سڑکوں کے اوپر ہمیں فیلحال نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ تکڑی کے ایک پلڑے میں لادلا وہ جلسہ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئے گا بھی فور دی ٹائم بینگ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہی ان کی صحت سٹیبل ہوگی انشاءاللہ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب پہلے بھی اپنے چیک اپ کے لیے گئے تھے یہاں پہ یہ کیاس تھا کہ جی اب وہ واپس نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور اس تاریخ کو آنگا اور اس تاریخ کو آگئے تھے اب بتائیں کس تاریخ کو آنگا جو ہی انہیں میں نے جیسے کہا نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے یہ اوپن اینڈیڈ ایجنڈ ہے سر اور اسی قسم میں اگلی آج جو زمانت ہوئی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب میں اور زرداری صاحب بھی علاج کے لیے ان کی صحت واقعہ تن خراب ہے جیسے نواز شریف صاحب ان ریالٹی بیمار ہیں باقی آپ اس کے اوپر جو بھی کرتے رہے پریٹلٹس کتنا ہے اور وہ خبریں چلائیں یہاں سے اور باقی زرداری صاحب بھی بیمار ہے وہ بھی چلے جائیں تو یہ ایک ایشو ہے دونوں آپ جماعتوں کے لیے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے پبلک موبیلیزیشن آپ نہیں کر سکتے ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی ہم نے ابھی پچھلے دنوں پچھلے چند ہفتوں میں بہترین کنونشنز کی ہیں پبلک موبیلیزیشن کی ہے اور اب آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے جلسے بھی ہوں گے ہمارے کنونشنز بھی ہوں گے اور موبیلیزیشن اسے اتنا جاری رہ گی اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہوا کی تبدیلی کا رخ جو ہے متعین کرتی ہیں چیر میں نیو کا ایک بیان جو ہے وہ پاپلر ہو گیا لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب ایک کے بعد ایک مشکلوں میں پڑھ رہی ہونا تو لگتا ہے کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا تو وہ بعض چیزوں پر لگتا بھی ہے آپ لوگوں کی زمانتوں کی رہائی سے لگتا ہے کہ دست شفقت حکومت کے سر سے اٹھ گیا اور لیکن ان کے اپنے سر کے اوپر مسائل آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے یا ابھی وقت بتائے گا ہم نے اس پر فیڈاوز بھی بھی ایک سوال پیچھا ہے دست شفقت جو ہے وہ بھی ادھر ہی کام کرتا ہے کہ جہاں پودے کے اندر اپنی کوئی جان ہو اب کئی ایسے پودے ہوتے ہیں کہ اس پر آپ دست شفقت ایک نہیں دس بھی رکھے نا اس نے پھر بھی نہیں ہوگا یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے مسئیبت یہ ہے نا سر جب میاں صاحب کے سر پر آتھ رکھا تھا انہوں نے وہ کمپنی کا بھی یہی آل تھا لیکن آہستہ آہستہ کسی جگہ پر پہنچ گئی چلنے والی تھی نا چل گئی بوٹو صاحب کی بھی چلنے والی تھی چل گئی فردوس آشی قبان کا آپ کو ایک بیان اس سوال کا جواب سنواتے ہیں کہ جب ان سے یہ سوال ہم نے کیا ہواوں کے رخ کے بدلنے کا تو ان کا جواب کیسا دکھائے گا لیکن جنہوں نے پہنتیس سال پہلے اقتدار کے مزے لوٹے انہوں نے جواب دینا ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس نے پندرہ ماہ میں یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کی حوالے سے کوئی کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا تو ہم پورا مید ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارا وزیراعظم پاکستان کا گوڈ گورنس کا کانسپٹ ہے وہ آگے بڑے گا اگر جیرمن نے اب کے پاس کسی کے حوالے سے کوئی دھوست شواہد اور ثبوت ہیں تو انہیں پورا اختیار ہے وہ مکمل طور پر ازاد ہے اور قانون کے مطابق وہ اپنا لائے عمل اور حکم کے عملی تیع کرے حکومت کسی جگہ ان کے راستے میں نکاوٹ نہیں ڈالے گی اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی حکومتے رہیں اور وہاں جیرمن نیب بھی رہے تو جیرمن نیب کبھی اس طرح کے بیانات نہیں دیا کر دیتے اگر آج جیرمن نیب ایوان صدر میں کھڑے ہو کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نیب ایک ازاد اور خودمختار ادار ہے اور اس کو اپنے فیصلہ کرنے میں ہر طرح کی ازادی ہے ابھی تک کہ معاملہ سے لگتا ہے کہ نیب کو مکمل ازادی ہے آپ پوزیشن کے بندے پکڑنے کی میں ایک بریک لے لوں بریک سے بعد کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک کمرزمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں کائرہ صاحب ایسن صاحب سے ہم نے ایک کانٹویلیٹی پروسس کے اوپر کافی اس پر سوال جواب کیا آصف علی زرداری صاحب کی آج رہائی ہوئی ہے تو ہم تو سوچتے تھے کہ پچاس پچپنے عرب زرداری صاحب دے کے جائیں گے تو حکومت تو کہتی تھی ویسے چھوڑیں گے نہیں پیسے دیں گے تو چھوڑیں گے تو کتنے عرب آپ نے آج دیا پی ٹی آئی حکومت کو دیکھیں ملک صاحب پہلی بزارش تو یہ ہے کہ جو ان کے دعوے وعدے تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اور ہم جب آئیں گے تو سب کو لٹکا دیں گے اور ثبوت عدالتوں میں دیں گے اور جلد از جلد ان کو سزائیں ہو جائیں گی ہمارے لئے تو خصوصی عدالتیں بنی ہوئی ہیں کیس ہمارے سندھ سے اٹھا کے یہاں لائے گئے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ سوا سال میں وہ کون سے شواہد ہیں جو عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں ان کے عدالتوں نے ابھی تک کسی کو ان اکاؤنٹیبلیٹی کیسز میں کوئی سزا تو نہیں دی بلکہ اگر آپ غور کریں تو ہائی کورٹس کی جو ریپورٹنگ کیونکہ لور کورٹس کی ریپورٹنگ در افسرہ نہیں ہوتی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے نیب کے کیسز کی اس کے اندر نیب کو سلسل سرزنش کر رہی ہیں عدالتیں کی آپ کیا کر رہے ہیں اور نیب کے بہت سارے کیسز کو اٹھا کے عدالتوں نے پھینک دیا کہ تم نے یہ تمہارا الزام لگا کے ثبوت دے رہا ہے سو یہ سارے سسٹم کو انہوں نے ایک مزاک بنا کر رہا انکیرے صاحب پچھلے کچھ سے ایک تاثر تھا ارض یہ ہے کہ پیسے دے دیں گے پچاس عرب دے دیں گے دس عرب دے دیں گے سو عرب دے دیں گے پتہ نہیں کون دے گا کون نہیں اس کے لیے کوئی determination ہوگی نا کوئی فورم عدالت کرے گی نا الزام لگا کے یہ پریس کانفرنس میں تو فیصلہ نہیں ہونا میں چاہیے حسن اکبال صاحب پہ الزام لگا دوں یہ مجھ پہ لگا ساگیے لگا ہوا ہے ان پہ بھی یہ تو خیر انڈر فائر ہو نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی آج کل باتیں کر رہے ہیں ان کے دن پوری ہونے والے نہیں نہیں اس طرح کی باتیں کب نہیں کبول نہیں ہے اس کی سزا ملتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ کوئی یہ تو بتاہ دے بھائی کہ یہ وزیراعظم صاحب کی خواہش کے مطابق پیسے آنے ہیں نیب کے پروسیکیوٹرز کے الزامات کی بنیاد پہ آنے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے خواب دیکھنے کی صورت میں آنے ہیں یا کچھ وزارہ کے یا کسی عدالت کے پروسیس میں جا کے آپ نے عدالت سے کوئی ڈیٹیمنیشن کر کسی کے بارے میں کوئی ڈیٹیمنیشن ہوئی کہ فلاں بندے نے اتنا پیسہ جو ہے اس کے پاس ایلیگل ہے اس نے غلط طریقے سے کمایا ہے اور وہ جمع کرائے یا واپس کرائے یا سزا ہو دیکھیں ایک انسٹالمنٹ آئی نا حکومت نے بڑا کلیم کیا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہم نے لندن سے لے کر آئے ایل گوٹن منی تھی وہ سٹیٹ بینک میں جانے چاہیے تھی یا کسی پرائیوٹ پرسن کے کاؤنٹ میں جانے چاہیے تھی کہ وہ اپنا جرمانہ دا کر ہے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا سر اس کے اوپر نہ وہ نام لینے پہ تیار ہے نہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ وہاں سے انسی اے کا پکڑا ہوا پیسہ سپریم کورٹ میں کیسے جا رہا ہے اس کا تو بتا دو وہ بولتے نہیں آگے مقصد یہ ہے کہ ایک پیسہ آپ نے آپ کے بقول آپ نے غیر قانونی پیسہ وہاں سے ریکاور کیا آپ کس قانون کے تحت اس پیسے کو کسی پرائیوٹ آدمی کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں دے رہا ہے سر اس میں آپ سپریم کورٹ میں ایک ڈکاس نہیں ڈال سکتے آپ سیاسی جماعتیں کورٹ سے پوچھیں کہ آپ یہ انسی اے کا پکڑا ہوا پیسہ ہے کورٹ کیسے اسے وصول کر رہی ہے عدالت سے بھی تو سوال اٹھائیں یہ سوال یہ ہے کہ جن کا نام پہ وہ پیسہ مطلب مبینہ طور پہ سٹیٹ آف پاکستان کو آیا جی پیسہ پیسہ سٹیٹ آف پاکستان کو آیا لیکن وہ مبینہ طور پہ پیسہ الزام لگا بہریہ ٹاؤن پہ انہوں نے وضاحت کر دی بقیدہ اخبارات میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس کے تحت ہم نے اپنی انسالمنٹس دینی ہے سر وہ لوکل ایگریمنٹ ہے لوکل فائن ہے اس کو پی کرنا ہے سر ایسے ہی ہے سر سوال یہ نہیں ہے اب انہوں نے چار سو پچاس یا چار سو ستر ارب وہ لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں یہاں سے سارا جنریٹ نہیں ہوگا اگر ان کی باہر ویلت تھی باہر پرپرٹیز تھی اور انہوں نے اپنی پرپرٹیز ویو آف کی ہے تو سیل آف کر کے وہ پیسہ پاکستان انہوں نے پاکستان سے بیٹھ کے کسی ٹھیکے سے کمیشن کھائی ہے سو ان کا پیسہ جو تھا یہاں سے گیا وہ اس بلک کے اندر اس سٹیٹ کے اندر سر کمال آپ اس پہ جسٹیفائی کریں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا سر وہ اگر لانڈر ہوئے ہے تو سٹیٹ آف پاکستان کو واپس آنی ہے میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ واپس پاکستان کو آنی ہے لیکن اگر ریاض ملک صاحب نے وہ پیسہ پاکستان واپس لاکے یہ ایر بیڈیٹ آن نے وہ پیسہ واپس لاکے سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن اب اس کی موڈیلیٹیز کیا ہے یہ حسن اکبال صاحب بہتر میں تو اتنا نہیں جانتا لیکن اگر ایسا ہوا ہے میں تو بہا سمپل سوال کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پہلی کامیابی حاصل کی ہے حکومت پاکستان کو ایل گوٹن منی ہم ریکاور کر کے دے رہے ہیں اگر ریاست پاکستان کو وہ پیسہ آیا ہے تو وہ میں یا آپ یا یہ اس کو اپنے کسی سیٹلمنٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے وہ پاکستان کے عوام کی پراپٹی ہے پھر مجھے صرف یہ جواب چاہیے شہزاد اکبر صاحب سے اور اس حکومت سے کہ اگر وہ پیسہ جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ریکاور کیا ہے تو پھر کسی ایک پرائیوٹ زید یا بکر شخص کو وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے جرمانی کی رقم اس پیسے سے کرے پھر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا ال گوٹن پیسہ جو اس نے پار کیا ہوا تھا وائٹ کرنے میں مدد دی ہے آپ بھی یہ کمپلیس ہیں کہ آپ نے اس کے اس پیسے کو یہاں لا کے وائٹ کیا تاکہ وہ اپنی لائیبیلیٹ نہیں کر سکے میں اس کو یہاں کلوز کرنا چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ آپ جماعتوں کے اس پر کورٹ پر جانا چاہیے آپ کو اتراز ہے تو سپریم کورٹ سے پوچھیں میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ادالت جائے آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے آپ کے سوال کے ذریعے ہی کورٹ کو میں تو اسطدا کروں گا کورٹ سے کہ اس کا جواب ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف آف اکیتان ہے اس کو ان سی اے کا فریز کیا ہوا پیسہ حصول نہیں کرتا سپریم کورٹ کو سوو موٹو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ادائیگی ہے یہ کس پیسے سے ہو رہی ہے اور پیسہ فریز ہوا اگر وہ ال گوٹن تھا تو اس کو جمانے کے لئے کیوں جی کیسے ادا ہو ملکل ٹھیک بار ایک کائرہ سب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ جو رہائیاں ہیں طبی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاپ ٹیئر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اینڈ کا کیا یہ پلٹیکل سٹ بیک جو ہے پی ٹی آئی پہ بھاری پڑ سکتا ہے دیکھیں پلٹیکل سٹ بیک پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کو کس رنگ میں دیکھ رہا ہے کیا وہ جنونلی بیمار ہوئے اور ان کو جو بیل لی گئی ہیں اور بیلز کو رہائی تو نہیں ہوتی بیل تو آپ کو ایک ٹیمپری ریلیف ہے کہ آپ اپنا علاج کر آئے ہیں یہ جو بھی صورتحال ہے میاں صاحب کی صورت میں ایک بڑا ریلیف ہے اور بڑا لیٹ ہوا ہے وہ بھی ریلیف بڑا جلدی ہو جانا سایئے تھا بڑا خطرناک صورتحال جا کے ایک ہیل تک لے گئے تھے کہ ان کو جیل کے اندر جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس صورتحال سے وہ واپس آج جہاں کھڑے ہیں یہ ایک موجزہ ہی ہے شہباز شریف صاحب اور عباسف علی زرداری کیا شہباز شریف صاحب کی بیل کا مسئلہ اور ہے شہباز صاحب کا کیا مسئلہ ہے شہباز صاحب کسی کیس میں کنویٹرین نہیں ہے ان کو اگر کسی کیس میں انہوں نے پکڑا تھا انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور انویسٹیگیشن کے دوران پکڑنا یہ تو بقیدہ آپ کی ہائی کورٹ کہہ چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بقیدہ آپ اوزوریشن دے چکے ہیں کہ کیوں پکڑتے ہو اگر ایک بندے کے خلاف آپ کو پاس سالیڈ ایویڈنس نہیں ہے ایک سیاسی قیمت چکانی پڑے گی پی ٹی آئی کو اس کی سر یقینا چکانی پڑے گی پی ٹی آئی کو چکانے کی بجائے اب تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جان چھڑانی پڑے گی اگر پی ٹی آئی اور چلتی ہے یہ حکومت اور چلتی ہے جس کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہ چار چھ مینے اور چل گئی تو کوئی بندہ اس ملک کو چلانی پڑے گا آپ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کیا یہ دونوں کا کومن ایجنڈ ہے بلکل دیکھئے یہ ساری اپوزیشن کا کومن ایجنڈ ہے اور میں ندیم آپ کو یہ بتاؤں اس وقت پاکستان جس مقام پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے کوئی ایک لیڈر کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ تنہا اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا ہمیں اس ملک کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے ہمیں اس ملک کے اندر یک جہتی کی ضرورت ہے اور ہمیں انٹرنل ہارمنی کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو صبح شام کس نے نراز کیا ہے کہ صبح شام نفرت شولے نکلتے ہیں ہر کسی کے اوپر کردار کشی ہے ایک لائم کہہ سکتے ہیں ایک صرف سمپل آپ یہ بتا دیجئے کہ حکومتیں کیا کابینہ کے ذریعے چلتی ہیں یا سپوکس پرسنس کے ذریعے چلتی ہیں یہ وزیراعظم کابینہ کی میٹنگیں کم کرتے ہیں اور سپوکس پرسنس کی میٹنگیں ترجمانوں کی میٹنگیں زیادہ ہوتی ہیں تاکہ وہ میڈیا کے اندر جا کے مجھے بہتر ڈیفینڈ کر سکے یہ ڈیفینس کتنی دیر چلنا تھا یہ کہیں کیٹ کہیں کا روڑا بھانمتی کا کمبا جوڑا وہ بیچ چرائے پوٹنے والا ہے یہ ساری ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹرولنگ نیمل بدل ہے گورننس کا سوشل میڈیا سے حکمرانی نہیں ہوتی عوام کا پیٹ نہیں بھرتا بجلی گیس سستی نہیں ہوتی روزگار پیدا نہیں ہوتا ایسن اقبال صاحب کمرزمان کائرہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ